اسے چلا گیا ادھر مرتصم میرب کو خوب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ہر گیسٹ ہاؤس ہر ریلوی سٹیشن دنیا کا کونہ کونہ چپا چپا چھان مارو میں میرب کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں میرب ہر حال میں مجھے ملنی چاہیے ادھر بڑی ہی پریشانی کی حالت میں مرتصم گھاڑی چلا رہا ہوتا ہے اچانک سے اس کی نظر میرب پر پڑتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید میرب ہے وہ جلدی سے بھاگ کر جاتا ہے لیکن وہ میرب نہیں ہوتی وہ کوئی اور لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور وہ اسے معذرت کر کے دوبارہ میرب کو ڈھونڈنے کی تلاش میں لگ جاتا ہے مرتصم ابھی تک میرب کو نہیں ڈھونڈ پایا جس کے باعث حیاء یہی سمجھتا ہے کہ میری شادی مرتصم سے ہو جائے گی ادھر حیاء مرتصم کے پاس آتی ہے جبکہ مرتصم ہاتھ میں انگوٹھی لیے بیٹھا ہوتا ہے اور حیاء ہاتھ آگے پھیلاتی ہے اور مرتصم سے کہتی ہے یہ انگوٹھی واپس کر دو جس میں مرتصم کہتا ہے یہ تو میرب کی ہے اس پر حیاء کہتی ہے میرب اس کر میں موجود نہیں ہے اس پر مرتصم کہتا ہے جب اس کے ملنے کی آخری امید بھی ختم ہو جائے گی تب یہ انگوٹھی تمہاری ہوگی یہ بات سن کر حیاء بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں ماں بیگم کے پاس آتی ہے اور ماں بیگم سے کہتی ہے ادھر مرتصم ابھی تک میرب کو نہیں دون پایا جبکہ پولیس ہر جگہ ریٹ کر رہی ہے اگر کار مرتصم کو میرب مل ہی جائے گی تب ہی حیاء کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس کی مرتصم کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے تب ہی حیاء کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے ادھر مریرب کو ابھی اس بات کا نہیں آئیڈیا کہ اس کا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے جب مریرب مرتصم کو ملتی ہے اور اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وقات صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ پھوٹ پھڑ کر رونے لگتے ہیں اور ساتھی بات کا بالین وہ خود کو دیتی ہے میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں اس پر مرتسیم اسے تسلی دیتا ہے اور چک کرواتا ہے اور کہتے ہیں میں تمہیں لے جالوں گا اس پر میرب مرتسیم کو ابھی بھی معاف نہیں کرتی اور کہتی ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی جس پر مرتسیم سے بردستی میرب کا باظھو پکڑتا ہے اور اسے انیلا کے پاس لے جاتا ہے اور میرب انیلا سے ملتی ہے اور کہتی ہے fees باہی یہ سب کچھ میری وجہ سے ہویا اگر میں ایسا نہ کرتی تو میرا باب آج میرے ساتھ ہوتا میں نے اپنے بابا کو بہت زیادہ دکھیں اس پر انیلا اپنی بیٹی سے گئی تھی ہے نہیں میرب ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے تمہارے لیے یہی کافی ہے ادھر ہیہ کے تمام خواب ٹوٹ ہی گئے ہیں ادھر ماں بیگم آپ ہیہ کا بہت اچھا سارا کوئی رشتہ دیکھیں گے ضرور کریے گا اوکاس صاحب اپنی بیٹی میرب کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے جس کی وجہ سے وہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں ادھر ماں بیگم انیلا کو چلی دیتے ہوئے کہتی ہے انیلا تم فکر مت کرو تم ہمارے ساتھ گھر واپس چلو اس پر انیلا کہتی ہے کس رشتے سے میرب کو تو آپ لوگ ہم سے چھین چکے ہیں ان حالات کی وجہ سے میرا شور اس دنیا سے چلا گیا ادھر مرتض سے میرب کو خوب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ہر گیسٹ ہاؤس ہر ریلوے سٹیشن دنیا کا کونہ کونہ چپا چپا چھان مارو میں میرب کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں میرب ہر حال میں مجھے ملنی چاہیے ادھر بڑی ہی پریشانی کی حالت میں مرتصم گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اچانک سے اس کی نظر میرب پر پڑتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید میرب ہے وہ جلدی سے بھاگ کر جاتا ہے لیکن وہ میرب نہیں ہوتی وہ کوئی اور لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور وہ اسے معذرت کر کے دوبارہ میرب کو ڈھونڈنے کی تلاش میں لگ جاتا ہے بکا صاحب اپنی میری میرب کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے جس کی وجہ سے وہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں ادھر ماں بیگم انیلا کو چلی دیتے ہوئے کہتی ہے انیلا تم فکر مت کرو تم ہمارے ساتھ گھر واپس چلو اس پر انیلا کہتی ہے کس رشتے سے میرب کو تو آپ لوگ ہم سے چھین چکے ہیں ان حالات کی وجہ سے میرا شور اس دنیا سے چلا گیا ادھر مرتصم میرب کو خوب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ہر گیسٹ ہاؤس ہر ریلوے سٹیشن دنیا کا کونہ کونہ چپا چپا چھان مارو میں میرب کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں میرب ہر حال میں مجھے ملنی چاہیے ادھر بڑی ہی پریشانی کی حالت میں مرتصم گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اچانک سے اس کی نظر میرب پر پڑتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید میرب ہے وہ جلدی سے بھاگ کر جاتا ہے لیکن وہ میرب نہیں ہوتی وہ کوئی اور لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور وہ اسے معذرت کر کے دوبارہ میرب کو ڈھونڈنے کی تلاش میں لگ جاتا ہے مرتصم ابھی تک میرب کو نہیں ڈھونڈ پایا جس کے باعث ہیہ یہی سمجھتا ہے کہ میری شادی مرتصم سے ہو جائے گی ادھر ہیہ مرتصم کے پاس آتی ہے جبکہ مرتصم ہاتھ میں انگوٹھی لیے بیٹھا ہوتا ہے اور ہیہ ہاتھ آگے پھیلاتی ہے اور مرتصم سے کہتی ہے یہ انگوٹھی واپس کر دو جس پر مرتصم کہتا ہے یہ تو میرب کی ہے اس پر ہیہ کہتی ہے میرب اس گر میں موجود نہیں ہے اس پر مرتصم کہتا ہے جب اس کے ملنے کی آخری امید بھی ختم ہو جائے گی تب یہ انگوٹھی تمہاری ہوگی یہ بات سن کر ہیہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے ماں بیگم کے پاس آتی ہے ماں مرتصم نے وہ انگوٹھی دینے سے انکار کر دیا ہے ادھر مرتصم ابھی تک میرب کو نہیں ڈون پایا جبکہ پولیس ہر جگہ ریٹ کر رہی ہے اگر کار مرتصم کو میرب مل ہی جائے گی تب ہیہ کوئی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس کی مرتصم کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے تب ہیہ کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے ادھر میرب کو بھی اس بات کا نہیں آئیڈیا کہ اس کا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے جب میرب مرتصم کو ملتی ہے اور اسے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ وقات صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ پھڑ پھڑ کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے اور ساری ساری بات کا بلیں وہ خود کو دیتی ہے اور کہتی میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں اس پر مرتصم اسے تسلی دیتا ہے اور چکر باتا ہے اور کہتے ہیں میں تمہیں لے چلوں گا اس پر میرب مرتصم کو ابھی بھی معاف نہیں کرتی اور کہتی ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی جس پر مرتصم سے پردستی میرب کا بازو پکڑتا ہے اور اسے انیلا کے پاس لے جاتا ہے اور میرب انیلا سے ملتی ہے اور کہتی ہے ماں یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوئے اگر میں ایسا نہ کرتی تو میرا باب آج میرے ساتھ ہوتا میں نے اپنے بابا کو بہت زیادہ دکھیں اس پر انیلا اپنی بیٹی سے گئی تھی ہے نہیں میرب ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے تم ہمیں مل گئی ہمارے لئے یہی کافی ہے ادھر ہیہ کے تمام خواب ٹوٹ ہی گئے ہیں ادھر ماں بیگم آپ ہیہ کا بہت اچھا سارا کوئی رشتہ دیکھیں گے اور اسے اس گھر سے چلتا کریں گی میرے خیال میں تو ہیہ کے لئے وہی رشتہ مناسب رہے گا بس کنڈیکٹر کا آپ لوگ اس بادے میں کیا کہتے ہیں اور ہیہ کا کیسا انچام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کا ایزائن کو بیٹ بکس میں ضرور کریے گا بکا صاحب اپنی میری میرب کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے جس کی وجہ سے وہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں ادھر ماں بیگم انیلا کو چلی دیتے ہوئے کہتی ہے انیلا تم فکر مت کرو تم ہمارے ساتھ گھر واپس چلو اس پر انیلا کہتی ہے کس رشتے سے میرب کو تو آپ لوگ ہم سے چھین چکے ہیں ان حالات کی وجہ سے میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ادھر مرتض سے میرب کو خوب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ہر گیسٹ ہاؤس ہر ریلوے سٹیشن مکا صاحب اپنی میری میرب کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے جس کی وجہ سے وہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں ادھر ماں بیگم انیلا کو چلی دیتے ہوئے کہتی ہے انیلا تم فکر مت کرو تم ہمارے ساتھ گھر واپس چلو اس پر انیلا کہتی ہے کس رشتے سے میرب کو تو آپ لوگ ہم سے چھین چکے ہیں ان حالات کی وجہ سے میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ادھر مرتصم میرب کو خوب دھوننے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ہر گیسٹ ہاؤس ہر ریلوے سٹیشن دنیا کا کونہ کونہ چپا چپا چھان مارو میں میرب کو دھوننا چاہتا ہوں میرب ہر حال میں مجھے ملنی چاہیے ادھر بڑی ہی پریشانی کی حالت میں مرتصم گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اچانک سے اس کی نظر میرب پر پڑتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید میرب ہے وہ جلدی سے بھاگ کر جاتا ہے مرتصم ابھی تک میرب کو نہیں دون پایا جس کے باعث ہیہ یہی سمجھتا ہے کہ میری شادی مرتصم سے ہو جائے گی ادھر ہیہ مرتصم کے پاس آتی ہے جبکہ مرتصم ہاتھ میں انگوٹھی لیے بیٹھا ہوتا ہے اور ہیہ ہاتھ آگے پھیلاتی ہے اور مرتصم سے کہتی ہے یہ انگوٹھی واپس کر دو جس میں مرتصم کہتا ہے یہ تو میرب کی ہے اس پر ہیہ کہتی ہے میرب اس گرم میں موجود نہیں ہے اس پر مرتصم کہتا ہے اس کے ملنے کی آخری امید بھی ختم ہو جائے گی تب یہ انگوٹھی تمہاری ہوگی یہ بات سن کر ہیہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے مہ بیگم کے پاس آتی ہے مہ بیگم سے گئی تھی مرتصم نے وہ انگوٹھی دینے سے انکار کر دیا ہے ادھر مرتصم ابھی تک میرب کو نہیں دون پایا جبکہ پولیس ہر جگہ ریٹ کر رہی ہے اگر کار مرتصم کو میرب ملے جائے گی تب ہیہ ہیہ کوئی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس کی مرتصم کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے تب ہیہیہ کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے ادھر میرب کو بھی اس بات کا نہیں آئیڈیا کہ اس کا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے جب میرب مرتصم کو ملتی ہے اور اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وقات صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ پھڑ پھڑ کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے اور ساتھ ہی بات کا بلے وہ خود کو دیتی ہے اور کہتی ہے میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں جانا چاہتی جس پر مرتصم سے مردستی میرب کا بازو پکڑتا ہے اور اسے انیلا کے پاس لے جاتا ہے اور میرب انیلا سے ملتی ہے اور کہتی ہے ماں یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوئے اگر میں ایسا نہ کرتی تو میرا باب آج میرے ساتھ ہوتا میں نے اپنے بابا کو بہت زیادہ دکھیں اس پر انیلا اپنی بیٹی سے گئی تھی ہے نہیں میرب ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے تمہارے لئے یہی کافی ہے ادھر ہیہ کے تمام خواب ٹوٹ ہی گئے ہیں ادھر ماں بیگم آپ ہیہ کا بہت اچھا سارا کوئی رشتہ دیکھیں گے اور اسے اس گھر سے چلتا کریں گی میرے خیال میں تو ہیہ کے لئے وہی رشتہ مناسب رہے گا بس کنڈیکٹر کا آپ لوگ اس باتے میں کیا کہتے ہیں اور ہیہ کا کیسا انچام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کا ازائن کو برن باکس میں ضرور کریے گا اکاس صاحب اپنی بیٹی میرب کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے جس کی وجہ سے وہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں ادھر ماں بیگم انیلا کو چلی دیتے ہوئے کہتی ہیں انیلا تم فکر مت کرو تم ہمارے ساتھ گھر واپس چلو اس پر انیلا کہتی ہے کس رشتے سے میرب کو تو آپ لوگ ہم سے چھین چکے ہیں ان حالات کی وجہ سے میرا شور اس دنیا سے چلا گیا ادھر مرتضی سے میرب کو خوب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ہر گیسٹ ہاؤس ہر ریلوے سٹیشن دنیا کا کونہ کونہ چپا چپا چھان مارو میں میرب کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں میرب ہر حال میں مجھے ملنی چاہیے ادھر بڑی ہی پریشانی کی حالت میں مرتصم گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اچانک سے اس کی نظر میرب پر پڑتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید میرب ہے وہ جلدی سے بھاگ کر جاتا ہے لیکن وہ میرب نہیں ہوتی وہ کوئی اور لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور وہ اسے معذرت کر کے دوبارہ میرب کو ڈھونڈنے کی تلاش میں لگ جاتا ہے بکا صاحب اپنی بیٹی میرب کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے جس کی وجہ سے وہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں ادھر ماں بیگم انیلا کو چلی دیتے ہوئے کہتی ہے انیلا تم فکر مت کرو تم ہمارے ساتھ گھر واپس چلو اس پر انیلا کہتی ہے کس رشتے سے میرب کو تو آپ لوگ ہم سے چھین چکے ہیں ان حالات کی وجہ سے میرا شور اس دنیا سے چلا گیا ادھر مرتصم میرب کو خوب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ہر گیسٹ ہاؤس ہر ریلوے سٹیشن دنیا کا کونہ کونہ چپا چپا چھان مارو میں میرب کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں میرب ہر حال میں مجھے ملنی چاہیے ادھر بڑی ہی پریشانی کی حالت میں مرتصم گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اچانک سے اس کی نظر میرب پر پڑھتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید میرب ہے وہ جلدی سے بھاگ کر جاتا ہے لیکن وہ میرب نہیں ہوتی وہ کوئی اور لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور وہ اسے معذرت کر کے دوبارہ میرب کو ڈھونڈنے کی تلاش میں لگ جاتا ہے مرتصم ابھی تک میرب کو نہیں ڈھونڈ پایا جس کے باعث ہیا یہی سمجھتی ہے کہ میری شادی مرتصم سے ہو جائے گی ادھر ہیا مرتصم کے پاس آتی ہے جبکہ مرتصم ہاتھ میں انگوٹھی لیے بیٹھا ہوتا ہے اور ہیا ہاتھ آگے پھیلاتی ہے اور مرتصم سے کہتی ہے یہ انگوٹھی واپس کر دو جس پر مرتصم کہتا ہے یہ تو میرب کی اس پر ہیا کہتی ہے میرب اس کر میں موجود نہیں ہے اس پر مرتصم کہتا ہے جب اس کے ملنے کی آخری امید بھی ختم ہو جائے گی تب یہ انگوٹھی تمہاری ہوگی یہ بات سن کر ہیا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے ماں بیگم کے پاس آتی ہے ماں مرتصم نے وہ انگوٹھی دینے سے انکار کر دیا ہے ادھر مرتصم ابھی تک میرب کو نہیں دون پایا جبکہ پولیس ہر جگہ ریٹ کر رہی ہے اگر کار مرتصم کو میرب مل ہی جائے گی تب ہی ہیا کوئی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس کی مرتصم کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے تب ہی ہیا کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے ادھر میرب کو بھی اس بات کا نہیں آئیڈیا کہ اس کا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے جب میرب مرتصم کو ملتی ہے اور اسے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ وقات صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ پھڑ پھڑ کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے اور ساتھ ہی بات کا بلے ہوں وہ خود کو دیتی ہے اور کہتی میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں اس پر مرتصم اسے تسلی دیتا ہے اور چکر باتا ہے اور کہتے ہیں میں تمہیں لے چلوں گا اس پر میرب مرتصم کو ابھی بھی معاف نہیں کرتی اور کہتی ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی جس پر مرتصم سے پردستی میرب کا بازو پکڑتا ہے اپنے بابا کو بہت زیادہ دکھیں اس پر انیلا اپنی بیٹی سے گئی تھی ہے نہیں میرب ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے تمہارے لئے یہی کافی ہے ادھر حیاء کے تمام خواب ٹوٹ ہی گئے ہیں ادھر ماں بیگم آپ حیاء کا بہت اچھا سارا کوئی رشتہ دیکھیں گے اور اسے اس گھر سے چلتا کریں گے میرے خیال میں تو حیاء کے لئے وہی رشتہ مناسب رہے گا بس کنڈیکٹر کا آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور حیاء کا کیسا انچام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کا ایزائن کو برن بکس میں ضرور کریے گا بکا صاحب اپنی میری میرب کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے جس کی وجہ سے وہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں ادھر ماں بیگم انیلا کو چلی دیتے ہوئے کہتی ہیں انیلا تم فکر مت کرو تم ہمارے ساتھ گھر واپس چلو اس پر انیلا کہتی ہے کس رشتے سے میرب کو تو آپ لوگ ہم سے چھین چکے ہیں ان حالات کی وجہ سے میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ادھر مرتصب میرب کو خوب دھوننے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ہر گیسٹ ہاؤس ہر ریلوے سٹیشن دنیا کا کونہ کونہ چپا چپا چھان مارو میں میرب کو دھوننا چاہتا ہوں میرب ہر حال میں مجھے ملنی چاہیے ادھر بڑی ہی پریشانی کی حالت میں مرتصب گھاڑی چلا رہا ہوتا ہے اچانک سے اس کی نظر میرب پر پڑتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید میرب ہے وہ جلدی سے بھاگ کر جاتا ہے لیکن وہ میرب نہیں ہوتی وہ کوئی اور لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور وہ اسے معذرت کر کے دوبارہ میرب کو دھوننے کی تلاش میں لگ جاتا ہے بکا صاحب اپنی میری میرب کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے جس کی وجہ سے وہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں ادھر ماں بیگم انیلا کو چلی دیتے ہوئے کہتی ہے انیلا تم فکر مت کرو تم ہمارے ساتھ گھر واپس چلو اس پر انیلا کہتی ہے کس رشتے سے میرب کو تو آپ لوگ ہم سے چھین چکے ہیں ان حالات کی وجہ سے میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ادھر مرتصب میرب کو خوب دھوننے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ہر گیسٹ ہاؤس ہر ریلوے سٹیشن دنیا کا کونہ کونہ چپا چپا چھان مارو میں میرب کو ڈھوننا چاہتا ہوں میرب ہر حال میں مجھے ملنی چاہیے ادھر بڑی ہی پریشانی کی حالت میں مرتصب گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اچانک سے اس کی نظر میرب پر پڑتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید میرب ہے وہ جلدی سے بھاگ کر جاتا ہے لیکن وہ میرب نہیں ہوتی وہ کوئی اور لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور وہ اس سے معذرت کر کے دوبارہ میرب کو دھوننے کی تلاش میں لگ جاتا ہے مرتصب ابھی تک میرب کو نہیں دون پایا جس کے باعث حیاء یہی سمجھتا ہے کہ میری شادی مرتصب سے ہو جائے گی ادھر حیاء مرتصب کے پاس آتی ہے جبکہ مرتصب ہاتھ میں انگوٹھی لیے بیٹھا ہوتا ہے اور حیاء ہاتھ آگے پھیلاتی ہے اور مرتصب سے کہتی ہے یہ انگوٹھی واپس کر دو جس پر مرتصب کہتا ہے یہ تو میرب کی ہے اس پر حیاء کہتی ہے میرب اس گر میں موجود نہیں ہے اس پر مرتصب کہتا ہے جب اس کے ملنے کی آخری امید بھی ختم ہو جائے گی تب یہ انگوٹھی تمہاری ہوگی یہ بات سن کر حیاء بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں مہا بیگم کے پاس آتی ہے مہا بیگم سے گئی تھی مہا مرتصب نے وہ انگوٹھی دینے سے انکار کر دیا ہے ادھر مرتصب ابھی تک میرب کو نہیں دون پایا جبکہ پولیس ہر جگہ ریٹ کر رہی ہے اگر کار مرتصب کو میرب مل ہی جائے گی تب ہی مہا کوئی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس کی مرتصب کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے تب ہی مہا کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے ادھر مہرب کو بھی اس بات کا نہیں آئیڈیا کہ اس کا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے جب مہرب مرتصب کو ملتی ہے اور اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وقات صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے اور ساہر اس بات سادھی بات کا بلین وہ خود کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہتی ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی جس پر مرتصب سے پردستی میرب کا بازو پکڑتا ہے اور اسے انیلا کی پاس لے جاتا ہے اور میرب انیلا سے ملتی ہے اور کہتی ہے مہا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہویا اگر میں ایسا نہ کرتی تو میرا باب آج میرے ساتھ ہوتا میں نے اپنے بابا کو بہت زیادہ دکھنے اس پر انیلا اپنی بیٹی سے کہتی ہے نہیں میرب ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے تم ہمیں مل گئی ہے ہمارے لئے یہی کافی ہے ادھر حیاء کے تمام خواب ٹوٹ ہی گئے ہیں ادھر ماں بیگم آپ حیاء کا بہت اچھا سارا کوئی رشتہ دیکھیں گے اور اسے اس گھر سے چلتا کریں گی میرے خیال میں تو حیاء کے لئے وہی رشتہ مناسب رہے گا بس کنڈیکٹر کا آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور حیاء کا کیسا انچام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کا اسائن کو برن بکس میں ضرور کریے گا اوکاس صاحب اپنی میری میرب کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے جس کی وجہ سے وہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں ادھر ماں بیگم انیلا کو چلی دیتے ہوئے کہتی ہے انیلا تم فکر مت کرو تم ہمارے ساتھ گھر واپس چلو اس پر انیلا کہتی ہے کس رشتے سے میرب کو تو آپ لوگ ہم سے چھین چکے ہیں ان حالات کی وجہ سے میرا شور اس دنیا سے چلا گیا ادھر مرتصم میرب کو خوب دھوننے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ہر گیسٹ ہاؤس ہر ریلوے سٹیشن دنیا کا کونہ کونہ چپا چپا چھان مارو میں میرب کو دھوننا چاہتا ہوں میرب ہر حال میں مجھے ملنی چاہیے ادھر بڑی ہی پریشانی کی حالت میں مرتصم گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اچانک سے اس کی نظر میرب پر پڑتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید میرب ہے وہ جلدی سے بھاگ کر جاتا ہے لیکن وہ میرب نہیں ہوتی وہ کوئی اور لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور وہ اسے معذرت کر کے دوبارہ میرب کو دھوننے کی تلاش میں لگ جاتا ہے مکہ صاحب اپنی میری میرب کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے جس کی وجہ سے وہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں ادھر ماں بیگم انیلا کو صلی دیتے ہوئے کہتی ہے انیلا تم فکر مت کرو تم ہمارے ساتھ گھر واپس چلو اس پر انیلا کہتی ہے کس رشتے سے میرب کو تو آپ لوگ ہم سے چھین چکے ہیں ان حالات کی وجہ سے میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ادھر مرتصم میرب کو خوب دھوننے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ہر گیسٹ ہاؤس ہر ریلوے سٹیشن دنیا کا کونہ کونہ چپا چپا چھان مارو میں میرب کو دھوننا چاہتا ہوں میرب ہر حال میں مجھے ملنی چاہیے ادھر بڑی ہی پریشانی کی حالت میں مرتصم گھاڑی چلا رہا ہوتا ہے اچانک سے اس کی نظر میرب پر پڑتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید میرب ہے وہ جلدی سے بھاگ کر جاتا ہے لیکن وہ میرب نہیں ہوتی وہ کوئی اور لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور وہ اسے معذرت کر کے دوبارہ میرب کو دھوننے کی تلاش میں لگ جاتا ہے مرتصم ابھی تک میرب کو نہیں دون پایا جس کے باعث ہیہ یہی سمجھتی ہے کہ میری شادی مرتصم سے ہو جائے گی ادھر ہیہ مرتصم کے پاس آتی ہے جبکہ مرتصم ہاتھ میں انگوٹھی لیے بیٹھا ہوتا ہے اور ہیہ ہاتھ آگے پھیلاتی ہے اور مرتصم سے کہتی ہے یہ انگوٹھی واپس کر دو جس پر مرتصم کہتا ہے یہ تو میرب کی ہے اس پر ہیہ کہتی ہے میرب اس گرمے موجود نہیں ہے اس پر مرتصم کہتا ہے جب اس کے ملنے کی آخری امید بھی ختم ہو جائے گی تب یہ انگوٹھی تمہاری ہوگی یہ بات سنکر ہیہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے مہ بیگم کے پاس آتی ہے مہ بیگم سے گئی تھی مہ مرتصم نے وہ انگوٹھی دینے سے انکار کر دیا ہے ادھر مرتصم ابھی تک میرب کو نہیں ڈون پایا جبکہ پولیس ہر جگہ ریٹ کر رہی ہے اگر کار مرتصم کو میرب مل ہی جائے گی تب ہیہ ہیہ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس کی مرتصم کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے تب ہیہیہ کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے ادھر میرب کو ابھی اس بات کا نہیں آئیڈیا کہ اس کا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے جب مرتصم کو ملتی ہے اور اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وقات صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ پھڑ پھڑ کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے اور سادھی بات کا بلیں وہ خود کو دیتی ہے اور کہتی ہے میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں اس پر مرتصم اسے تسلی دیتا ہے اور چک کرواتا ہے اور کہتے ہیں میں تمہیں لے چلوں گا اس پر مرتصم کو ابھی بھی معاف نہیں کرتی اور کہتی ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی جس پر مرتصم سے مردستی مرتصم کا بازو پکڑتا ہے اور اسے انیلا کے پاس لے جاتا ہے اور مرتصم انیلا سے ملتی ہے اور کہتی ہے ماں یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوئے اگر میں ایسا نہ کرتی تو میرا باب آج میرے ساتھ ہوتا میں نے اپنے بابا کو بہت زیادہ دکھیں اس پر انیلا اپنی بیٹی سے گئی تھی ہے نہیں میرب ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے تم ہمیں مل گئی ہمارے لئے یہی کافی ہے ادھر حیاء کے تمام خواب ٹوٹ ہی گئے ہیں ادھر ماں بیگمہ آپ حیاء کا بہت اچھا سارا کوئی رشتہ دیکھیں گے اور اسے اس گھر سے چلتا کریں گی میرے خیال میں تو حیاء کے لئے وہی رشتہ مناسب رہے گا بس کنڈیکٹر کا چھوڑ کر جا چکے ہیں ادھر ماں بیگمہ انیلا کو چلی دیتے ہوئے کہتی ہے انیلا تم فکر مت کرو تم ہمارے ساتھ گھر واپس چلو اس پر انیلا کہتی ہے کس رشتے سے میرب کو تو آپ لوگ ہم سے چھین چکے ہیں ان حالات کی وجہ سے میرا شہر اس دنیا سے چلا گیا ادھر مرتصم میرب کو خوب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ہر گیسٹ ہاؤس ہر ریلوے سٹیشن دنیا کا کونہ کونہ چپا چپا چھان مارو میں میرب کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں میرب ہر حال میں مجھے ملنی چاہیے ادھر بڑی ہی پریشانی کی حالت میں مرتصم گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اچانک سے اس کی نظر میرب پر پڑتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید میرب ہے وہ جلدی سے بھاگ کر جاتا ہے لیکن وہ میرب نہیں ہوتی وہ کوئی اور لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور وہ اسے معذرت کر کے دوبارہ میرب کو دھونڈنے کی تلاش میں لگ جاتا ہے بکا صاحب اپنی میری میرب کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے جس کی وجہ سے وہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں ادھر ماں بیگم انیلا کو چلی دیتے ہوئے کہتی ہے انیلا تم فکر مت کرو تم ہمارے ساتھ گھر واپس چلو اس پر انیلا کہتی ہے کس رشتے سے میرب کو تو آپ لوگ ہم سے چھین چکے ہیں ان حالات کی وجہ سے میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ادھر مرتصم میرب کو خوب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ہر گیسٹ ہاؤس ہر ریلوی سٹیشن دنیا کا کونہ کونہ چپا چپا چھان مارو میں میرب کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں میرب ہر حال میں مجھے ملنی چاہیے ادھر بڑی ہی پریشانی کی حالت میں مرتصم گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اچانک سے اس کی نظر میرب پر پڑتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید میرب ہے وہ جلدی سے بھاگ کر جاتا ہے لیکن وہ میرب نہیں ہوتی وہ کوئی اور لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور وہ اسے معذرت کر کے دوبارہ میرب کو ڈھونڈنے کی تلاش میں لگ جاتا ہے مرتصم ابھی تک میرب کو نہیں ڈھونڈ پایا جس کے باعث ہیا یہی سمجھتا ہے کہ میری شادی مرتصم سے ہو جائے گی ادھر ہیا مرتصم کے پاس آتی ہے جبکہ مرتصم ہاتھ میں انگوٹھی لیے بیٹھا ہوتا ہے اور ہیا ہاتھ آگے پھیلاتی ہے اور مرتصم سے کہتی ہے یہ انگوٹھی واپس کر دو جس پر مرتصم کہتا ہے یہ تو میرب کی ہے اس پر ہیا کہتی ہے میرب اس گر میں موجود نہیں ہے اس پر مرتصم کہتا ہے جب اس کے ملنے کی آخری امید بھی ختم ہو جائے گی تب یہ انگوٹھی تمہاری ہوگی یہ بات سن کر ہیا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے ماں بیگم کے پاس آتی ہے ماں مرتصم نے وہ انگوٹھی دینے سے انتار کر دیا ہے ادھر مرتصم ابھی تک میرب کو نہیں ڈونڈ پایا جبکہ پولیس ہر جگہ ریٹ کر رہی ہے اگر کار مرتصم کو میرب مل ہی جائے گی تب ہی ہیا کوئی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس کی مرتصم کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے تب ہی ہیا کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے ادھر میرب کو بھی اس بات کا نہیں آئیڈیا کہ اس کا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے جب میرب مرتصم کو ملتی ہے اور اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وقات صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے اور اس بات سادھی بات کا بلیں وہ خود کو دیتی ہے اور کہتی ہے میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں اس پر مرتصم اسے تسلی دیتا ہے اور چکر باتا ہے اور کہتے ہیں میں تمہیں لے چلوں گا اس پر میرب مرتصم کو ابھی بھی معاف نہیں کرتی اور کہتی ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی جس پر مرتصم سے پردستی میرب کا بازو پکڑتا ہے اور اسے انیلا کے پاس لے جاتا ہے اور میرب انیلا سے ملتی ہے اور کہتی ہے ماں یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوئے اگر میں ایسا نہ کرتی تو میرا باب آج میرے ساتھ ہوتا میں نے اپنے بابا کو بہت زیادہ دکھیں اس پر انیلا اپنی بیٹی سے کہتی ہے نہیں میرب ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے تمہارے بابا تمہارے لئے یہی کافی ہے ادھر حیاء کے تمام خواب ٹوٹ ہی گئے ہیں ادھر ماں بیگم آپ حیاء کا بہت اچھا سارا کوئی رشتہ دیکھیں گے اور اسے اس گھر سے چلتا کریں گی میرے خیال میں تو حیاء کے لئے وہی رشتہ مناسب رہے گا بس کنڈیکٹر کا آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور حیاء کا کیسا انچام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کا ایزائن کو بیٹ بکس میں ضرور کریے گا مکہ صاحب اپنی میری میرب کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے جس کی وجہ سے وہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں ادھر ماں بیگم انیلا کو چلی دیتے ہوئے کہتی ہیں انیلا تم فکر مت کرو تم ہمارے ساتھ گھر واپس چلو اس پر انیلا کہتی ہے کس رشتے سے میرب کو تو آپ لوگ ہم سے چھین چکے ہیں ان حالات کی وجہ سے میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ادھر مرتصم میرب کو خوب دھوننے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ہر گیسٹ ہاؤس ہر ریلوے سٹیشن دنیا کا کونہ کونہ چپا چپا چھان مارو میں میرب کو دھوننا چاہتا ہوں میرب ہر حال میں مجھے ملنی چاہیے ادھر بڑی ہی پریشانی کی حالت میں مرتصم گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اچانک سے اس کی نظر میرب پر پڑتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید میرب ہے وہ جلدی سے بھاگ کر جاتا ہے لیکن وہ میرب نہیں ہوتی وہ کوئی اور لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور وہ اس سے معذرت کر کے دوبارہ میرب کو دھوننے کی تلاش میں لگ جاتا ہے بکا صاحب اپنی میری میرب کا سطمہ برداشت نہیں کر سکے جس کی وجہ سے وہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں ادھر ماں بیگم انیلا کو صلی دیتے ہوئے کہتی ہے انیلا تم فکر مت کرو تم ہمارے ساتھ گھر واپس چلو اس پر انیلا کہتی ہے کس رشتے سے میرب کو تو آپ لوگ ہم سے چھین چکے ہیں ان حالات کی وجہ سے میرا شور اس دنیا سے چلا گیا ادھر مرتصم میرب کو خوب دھوننے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ہر گیسٹ ہاؤس ہر ریلوی سٹیشن دنیا کا کونہ کونہ چپا چپا چھان مارو میں میرب کو دھوننا چاہتا ہوں میرب ہر حال میں مجھے ملنی چاہیے ادھر بڑی ہی پریشانی کی حالت میں مرتصم گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اچانک سے اس کی نظر میرب پر پڑتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید میرب ہے وہ جلدی سے بھاگ کر جاتا ہے مرتصم ابھی تک میرب کو نہیں دون پایا جس کے باعث ہیہ یہی سمجھتا ہے کہ میری شادی مرتصم سے ہو جائے گی ادھر ہیہ مرتصم کے پاس آتی ہے جبکہ مرتصم ہاتھ میں انگوٹھی لیے بیٹھا ہوتا ہے اور ہیہ ہاتھ آگے پھیلاتی ہے اور مرتصم سے کہتی ہے یہ انگوٹھی واپس کر دو جس پر مرتصم کہتا ہے یہ تو میرب کیا اس پر ہیہ کہتی ہے میرب اس گر میں موجود نہیں ہے اس پر مرتصم کہتا ہے اس کے ملنے کی آخری امید بھی ختم ہو جائے گی تب یہ انگوٹھی تمہاری ہوگی یہ بات سن کر ہیہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور ماہ بیگم کے پاس آتی ہے اور ماہ بیگم سے گئی تھی مرتصم نے وہ انگوٹھی دینے سے انکار کر دیا ہے ادھر مرتصم ابھی تک میرب کو نہیں دون پایا جبکہ پولیس ہر جگہ ریٹ کر رہی ہے اگر کار مرتصم کو میرب مل ہی جائے گی تب ہیہ ہیہ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس کی مرتصم کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے تب ہیہ ہیہ کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے ادھر میرب کو بھی اس بات کا نہیں آئیڈیا کہ اس کا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے جب میرب مرتصم کو ملتی ہے اور اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وقات صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ پھڑ پھڑ کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے اور ساتھ ہی بات کا بلیم وہ خود کو دیتی ہے اور کہتی ہے میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں اس پر مرتصم اسے تسلی دیتا ہے اور چک کرواتا ہے اور کہتے ہیں میں تمہیں لے چلوں گا اس پر میرب مرتصم کو ابھی بھی معاف نہیں کرتی اور کہتی ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی جس پر مرتصم سے پردستی میرب کا بازو پکڑتا ہے اور اسے انیلا کے پاس لے جاتا ہے اور میرب انیلا سے ملتی ہے اور کہتی ہے ماں یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوئے اگر میں ایسا نہ کرتی تو میرا باب آج میرے ساتھ ہوتا میں نے اپنے بابا کو بہت زیادہ دکھیں اس پر انیلا اپنی بیٹی سے گئی تھی ہے نہیں میرب ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے تمہارے لئے یہی کافی ہے ادھر حیاء کے تمام خواب ٹوٹ ہی گئے ہیں ادھر ماں بیگمہ آپ حیاء کا بہت اچھا سارا کوئی رشتہ دیکھیں گے اس پر انیلا کہتی ہے کس رشتے سے میرب کو تو آپ لوگ ہم سے چھین چکے ہیں ان حالات کی وجہ سے میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ادھر مرتب سے میرب کو خوب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ہر گیسٹ ہاؤس ہر ریلوے سٹیشن دنیا کا کونہ کونہ چپا چپا چھان مارو میں میرب کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں میرب ہر حال میں مجھے ملنی چاہیے ادھر بڑی ہی پریشانی کی حالت میں مرتصم گھاڑی چلا رہا ہوتا ہے اچانک سے اس کی نظر میرب پر پڑتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید میرب ہے وہ جلدی سے بھاگ کر جاتا ہے لیکن وہ میرب نہیں ہوتی وہ کوئی اور لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور وہ اسے معذرت کر کے دوبارہ میرب کو ڈھونڈنے کی تلاش میں لگ جاتا ہے مکہ صاحب اپنی میری میرب کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے جس کی وجہ سے وہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں ادھر ماں بیگم انیلا کو چلی دیتے ہوئے کہتی ہے انیلا تم فکر مت کرو تم ہمارے ساتھ گھر واپس چلو اس پر انیلا کہتی ہے کس رشتے سے میرب کو تو آپ لوگ ہم سے چھین چکے ہیں ان حالات کی وجہ سے میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ادھر مرتصم میرب کو خوب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ہر گیسٹ ہاؤس ہر ریلوے سٹیشن دنیا کا کونہ کونہ چپا چپا چھان مارو میں میرب کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں میرب ہر حال میں مجھے ملنی چاہیے ادھر بڑی ہی پریشانی کی حالت میں مرتصم گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اچانک سے اس کی نظر میرب پر پڑتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید میرب ہے وہ جلدی سے بھاگ کر جاتا ہے لیکن وہ میرب نہیں ہوتی وہ کوئی اور لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور وہ اسے معذرت کر کے دوبارہ میرب کو دھونڈنے کی تلاش میں لگ جاتا ہے مکہ صاحب اپنی میری میرب کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے جس کی وجہ سے وہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں ادھر ماں بیگم انیلا کو چلی دیتے ہوئے کہتی ہیں انیلا تم فکر مت کرو تم ہمارے ساتھ گھر واپس چلو اس پر انیلا کہتی ہے کس رشتے سے میرب کو تو آپ لوگ ہم سے چھین چکے ہیں ان حالات کی وجہ سے میرا شور اس دنیا سے چلا گیا ادھر مرتصم میرب کو خوب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ہر گیسٹ ہاؤس ہر ریلوی سٹیشن دنیا کا کونہ کونہ چپا چپا چھان مارو میں میرب کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں میرب ہر حال میں مجھے ملنی چاہیے ادھر بڑی ہی پریشانی کی حالت میں مرتصم گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اچانک سے اس کی نظر میرب پر پڑتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید میرب ہے وہ جلدی سے بھاگ کر جاتا ہے لیکن وہ میرب نہیں ہوتی وہ کوئی اور لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور وہ اسے معذرت کر کے دوبارہ میرب کو ڈھونڈنے کی تلاش میں لگ جاتا ہے بکا صاحب اپنی میری میرب کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے جس کی وجہ سے وہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں ادھر ماں بیگم انیلا کو چلی دیتے ہوئے کہتی ہے انیلا تم فکر مت کرو تم ہمارے ساتھ گھر واپس چلو اس پر انیلا کہتی ہے کس رشتے سے میرب کو تو آپ لوگ ہم سے چھین چکے ہیں ان حالات کی وجہ سے میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ادھر مرتصم میرب کو خوب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ہر گیسٹ ہاؤس ہر ریلوے سٹیشن دنیا کا کونہ کونہ چپا چپا چھان مارو میں میرب کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں میرب ہر حال میں مجھے ملنی چاہیے ادھر بڑی ہی پریشانی کی حالت میں مرتصم گھاڑی چلا رہا ہوتا ہے اچانک سے اس کی نظر میرب پر پڑتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید میرب ہے وہ جلدی سے بھاگ کر جاتا ہے لیکن وہ میرب نہیں ہوتی وہ کوئی اور لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور وہ اسے معذرت کر کے دوبارہ میرب کو ڈھونڈنے کی تلاش میں لگ جاتا ہے مرتصم ابھی تک میرب کو نہیں ڈھونڈ پایا جس کے باعث ہیا یہی سمجھتی ہے کہ میری شادی مرتصم سے ہو جائے گی ادھر ہیا مرتصم کے پاس آتی ہے جبکہ مرتصم ہاتھ میں انگوٹھی لیے بیٹھا ہوتا ہے اور ہیا ہاتھ آگے پھیلاتی ہے اور مرتصم سے کہتی ہے یہ انگوٹھی واپس کر دو جس پر مرتصم کہتا ہے یہ تو میرب کی ہے اس پر ہیا کہتی ہے میرب اس گرمے موجود نہیں ہے اس پر مرتصم کہتا ہے جب اس کے ملنے کی آخری امید بھی ختم ہو جائے گی تب یہ انگوٹھی تمہاری ہوگی یہ بات سن کر ہیا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے مہ بیگم کے پاس آتی ہے مہ بیگم سے گئی تھی مہ مرتصم نے وہ انگوٹھی دینے سے انکار کر دیا ہے ادھر مرتصم ابھی تک میرب کو نہیں دون پایا جبکہ پولیس ہر جگہ ریٹ کر رہی ہے اگر کار مرتصم کو میرب مل ہی جائے گی تب ہی ہیا کوئی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس کی مرتصم کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے تب ہی ہیا کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے ادھر میرب کو بھی اس بات کا نہیں آئیڈیا کہ اس کا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے جب میرب مرتصم کو ملتی ہے اور اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وقات صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے اور سادھی بات کا بلیں وہ خود کو دیتی ہے اور کہتی ہے میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں اس پر مرتصم اسے تسلی دیتا ہے اور چھک کرواتا ہے اور کہتے ہیں میں تمہیں لے چلوں گا اس پر میرب مرتصم کو ابھی بھی معاف نہیں کرتی اور کہتی ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جانا جاتی جس پر مرتصم زبردستی میرب کا بازو پکڑتا ہے اور اسے انیلا کے پاس لے جاتا ہے اور میرب انیلا سے ملتی ہے اور کہتی ہے ماں یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوئے اگر میں ایسا نہ کرتی تو میرا باب آج میرے ساتھ ہوتا میں نے اپنے بابا کو بہت زیادہ دکھتی ہے اس پر انیلا اپنی بیٹی سے گئی تھی ہے نہیں میرب ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے تم ہمیں مل گئی ہمارے لئے یہی کافی ہے ادھر ہیہ کے تمام خواب ٹوٹ ہی گئے ہیں ادھر ماں بیگم آپ ہیہ کا بہت اچھا سارا کوئی رشتہ دیکھیں گے اور اسے اس گھر سے چلتا کریں گی میرے خیال میں تو ہیہ کے لئے وہی رشتہ مناسب رہے گا بس کنڈیکٹر کا آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور ہیہ کا کیسا انچام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کا میرب کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے جس کی وجہ سے وہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں ادھر ماں بیگم انیلا کو چلی دیتے ہوئے کہتی ہے انیلا تم فکر مت کرو تم ہمارے ساتھ گھر واپس چلو اس پر انیلا کہتی ہے کس رشتے سے میرب کو تو آپ لوگ ہم سے چھین چکے ہیں ان حالات کی وجہ سے میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ادھر مرتضی میرب کو خوب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ہر گیسٹ ہر ریلوے سٹیشن دنیا کا کونہ کونہ چپا چپا چھان مارو میں میرب کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں میرب ہر حال میں مجھے ملنی چاہیے ادھر بڑی ہی پریشانی کی حالت میں مرتصم گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اچانک سے اس کی نظر میرب پر پڑتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید میرب ہے وہ جلدی سے بھاگ کر جاتا ہے لیکن وہ میرب نہیں ہوتی وہ کوئی اور لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور وہ اسے معذرت کر کے دوبارہ میرب کو ڈھونڈنے کی تلاش میں لگ جاتا ہے مکہ صاحب اپنی میری میرب کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے جس کی وجہ سے وہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں ادھر ماں بیگم انیلا کو صلی دیتے ہوئے کہتی ہے انیلا تم فکر مت کرو تم ہمارے ساتھ گھر واپس چلو اس پر انیلا کہتی ہے کس رشتے سے میرب کو تو آپ لوگ ہم سے چھین چکے ہیں ان حالات کی وجہ سے میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ادھر مرتصم میرب کو خوب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ہر گیسٹ ہاؤس ہر ریلوی سٹیشن دنیا کا کونہ کونہ چپا چپا چھان مارو میں میرب کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں میرب ہر حال میں مجھے ملنی چاہیے ادھر بڑی ہی پریشانی کی حالت میں مرتصم گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اچانک سے اس کی نظر میرب پر پڑتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید میرب ہے وہ جلدی سے بھاگ کر جاتا ہے لیکن وہ میرب نہیں ہوتی وہ کوئی اور لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور وہ اسے معذرت کر کے دوبارہ میرب کو ڈھونڈنے کی تلاش میں لگ جاتا ہے مرتصم ابھی تک میرب کو نہیں ڈھونڈ پایا جس کے باعث ہیہ یہی سمجھتی ہے کہ میری شادی مرتصم سے ہو جائے گی ادھر ہیہ مرتصم کے پاس آتی ہے جبکہ مرتصم ہاتھ میں انگوٹھی لیے بیٹھا ہوتا ہے اور ہیہ ہاتھ آگے پھیلاتی ہے اور مرتصم سے کہتی ہے یہ انگوٹھی واپس کر دو جس میں مرتصم کہتا ہے یہ تو میرب کی ہے اس پر ہیہ کہتی ہے میرب اس کر میں موجود نہیں ہے اس پر مرتصم کہتا ہے جب اس کے ملنے کی آخری امید بھی ختم ہو جائے گی تب یہ انگوٹھی تمہاری ہوگی یہ بات سن کر ہیہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے ماں بیگم کے پاس آتی ہے اور ماں بیگم سے کہتی ہے ماں مرتصم نے وہ انگوٹھی دینے سے انکار کر دیا ہے ادھر مرتصم ابھی تک میرب کو نہیں ڈھونڈ پایا جبکہ پولیس ہر جگہ ریٹ کر رہی ہے اگر کار مرتصم کو میرب ملے جائے گی تب ہیہ کوئی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس کی مرتصم کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے تب ہیہ کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے ادھر میرب کو بھی اس بات کا نہیں آئیڈیا کہ اس کا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے جب میرب مرتصم کو ملتی ہے اور اسے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ وقات صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ پھوڑ پھوڑ کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں اس پر مرتصم اسے تسلی دیتا ہے اور چک کرواتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں لے جلوں گا اس پر میرب مرتصم کو ابھی بھی معاف نہیں کرتی اور کہتی ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جانا شاتی جس پر مرتصم سے مردستی میرب کا بازو پکڑتا ہے اور اسے انیلا کے پاس لے جاتا ہے اور میرب انیلا سے ملتی ہے اور کہتی ہے یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوئے اگر میں ایسا نہ کرتی تو میرا باب آج میرے ساتھ ہوتا میں نے اپنے بابا کو بہت زیادہ دکھیں اس پر انیلا اپنی بیٹی سے گئی تھی ہے نہیں میرب ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے تم ہمیں مل گئی ہمارے لیے یہی کافی ہے ایدھر ہیہ کے تمام خواب ٹوٹ ہی گئے ہیں ایدھر ماں بیگم آپ ہیہ کا بہت اچھا سارا کوئی رشتہ دیکھیں گے اور اسے اس گھر سے چلتا کریں گی میرے خیال میں تو ہیہ کے لیے وہی رشتہ مناسب رہے گا بس کنڈیکٹر کا آپ لوگ اس بادے میں کیا کہتے ہیں اور ہیہ کا کیسا انچام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کا ایزائن کو بڈ بکس میں ضرور کریے گا اکا صاحب اپنی بیٹی میرب کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے جس کی وجہ سے وہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں ایدھر ماں بیگم انیلا کو چلی دیتے ہوئے کہتی ہے انیلا تم فکر مت کرو تم ہمارے ساتھ گھر واپس چلو اس پر انیلا کہتی ہے کس رشتے سے میرب کو تو آپ لوگ ہم سے چھین چکے ہیں ان حالات کی وجہ سے میرا شور اس دنیا سے چلا گیا ایدھر مرتضی سے میرب کو خوب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ہر گیسٹ ہاؤس ہر ریلوے سٹیشن دنیا کا کونہ کونہ چپا چپا چھان مارو میں میرب کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں میرب ہر حال میں مجھے ملنی چاہیے اثر بڑی ہی پریشانی کی حالت میں مرتصم گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اچانک سے اس کی نظر میرب پر پڑتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید میرب ہے وہ جلدی سے بھاگ کر جاتا ہے لیکن وہ میرب نہیں ہوتی وہ کوئی اور لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور وہ اسے معذرت کر کے دوبارہ میرب کو ڈھونڈنے کی تلاش میں لگ جاتا ہے بکا صاحب اپنی میری میرب کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے جس کی وجہ سے وہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں ادھر ماں بیگم انیلا کو چلی دیتے ہوئے کہتی ہے انیلا تم فکر مت کرو تم ہمارے ساتھ گھر واپس چلو اس پر انیلا کہتی ہے کس رشتے سے میرب کو تو آپ لوگ ہم سے چھین چکے ہیں ان حالات کی وجہ سے میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ادھر مرتصم میرب کو خوب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ہر گیسٹ ہاؤس ہر ریلوے سٹیشن دنیا کا کونہ کونہ چپا چپا چھان مارو میں میرب کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں میرب ہر حال میں مجھے ملنی چاہیے ادھر بڑی ہی پریشانی کی حالت میں مرتصم گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اچانک سے اس کی نظر میرب پر پڑتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید میرب ہے وہ جلدی سے بھاگ کر جاتا ہے مرتصم ابھی تک میرب کو نہیں ڈونڈ پایا جس کے باعث ہیہ یہی سمجھتا ہے کہ میری شادی مرتصم سے ہو جائے گی ادھر ہیہ مرتصم کے پاس آتی ہے جبکہ مرتصم ہاتھ میں انگوٹھی لیے بیٹھا ہوتا ہے اور ہیہ ہاتھ آگے پھیلاتی ہے اور مرتصم سے کہتا ہے یہ انگوٹھی واپس کر دو جس پر مرتصم کہتا ہے یہ تو میرب کیا اس پر ہیہ کہتا ہے میرب اس گر میں مجود نہیں ہے اس پر مرتصم کہتا ہے اس کے ملنے کی آخری امید بھی ختم ہو جائے گی تب یہ انگوٹھی تمہاری ہوگی یہ بات سن کر ہیہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں مہ بیگم کے پاس آتی ہے مہ بیگم سے گئی تھی مرتصم نے وہ انگوٹھی دینے سے انکار کر دیا ہے ادھر مرتصم ابھی تک میرب کو نہیں ڈونڈ پایا جبکہ پولیس ہر جگہ ریٹ کر رہی ہے اگر کار مرتصم کو میرب مل ہی جائے گی تب ہیہ کوئی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس کی مرتصم کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے تب ہیہیہ کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے ادھر میرب کو بھی اس بات کا نہیں آئیڈیا کہ اس کا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے جب مرتصم کو ملتی ہے اور اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وقات صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ پھڑ پھڑ کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے اور ساری اس بات ساری بات کا بلین وہ خود کو دیتی ہے اور کہتی ہے اس پر مرتصم اسے تسلی دیتا ہے اور چک کرواتا ہے اور کہتے ہیں میں تمہیں لے چلوں گا اس پر میرب مرتصم کو ابھی بھی معاف نہیں کرتی اور کہتی ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جانا جاتی جس پر مرتصم زبردستی میرب کا بازو پکڑتا ہے اور اسے انیلا کے پاس لے جاتا ہے اور میرب انیلا سے ملتی ہے اور کہتی ہے ماں یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوئے اگر میں ایسا نہ کرتی تو میرا باب آج میرے ساتھ ہوتا میں نے اپنے بابا کو بہت زیادہ دکھیں اس پر انیلا اپنی بیٹی سے گئی تھی ہے نہیں میرب ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے تم ہمیں مل گئی ہمارے لئے یہی کافی ہے ادھر حیاء کے تمام خواب ٹوٹ ہی گئے ہیں ادھر ماں بیگم آپ حیاء کا بہت اچھا سارا کوئی رشتہ دیکھیں گے اور اسے اس گھر سے چلتا کریں گے میرے خیال میں تو حیاء کے لئے وہی رشتہ مناسب رہے گا بس کنڈیکٹر کا آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور حیاء کا کیسا انچام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کا ایزائن کو برن بکس میں ضرور کریے گا اوکاس صاحب اپنی میری میرب کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے جس کی وجہ سے وہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں ادھر ماں بیگم انیلا کو چلی دیتے ہوئے کہتی ہے انیلا تم فکر مت کرو تم ہمارے ساتھ گھر واپس چلو اس پر انیلا کہتی ہے کس رشتے سے میرب کو تو آپ لوگ ہم سے چھین چکے ہیں ان حالات کی وجہ سے میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ادھر مرتصم میرب کو خوب دھوننے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ہر گیسٹ ہاؤس ہر ریلوے سٹیشن دنیا کا کونہ کونہ چپا چپا چھان مارو میں میرب کو دھوننا چاہتا ہوں میرب ہر حال میں مجھے ملنی چاہیے ادھر بڑی ہی پریشانی کی حالت میں مرتصم گھاڑی چلا رہا ہوتا ہے اچانک سے اس کی نظر میرب پر پڑتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید میرب ہے وہ جلدی سے بھاگ کر جاتا ہے لیکن وہ میرب نہیں ہوتی وہ کوئی اور لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور وہ اسے معذرت کر کے دوبارہ میرب کو دھوننے کی تلاش میں لگ جاتا ہے